بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں قصہ بیان کروں گا دجال کا دجال کا ظہور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال ایک انوکی طرز کا آدمی ہوگا جو اللہ کی مقلوق کے لیے بہت بڑا فتنہ بن کر آئے گا اس میں کھر کے عادت یعنی عادت اور فطرت کے خلاف انوکے کام کرنے کی بے پناہ طاقت ہوگی اس کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو بہ آسانی دوکہ دے سکے گا اور الہائی صفات کا دعویٰ کرے گا اس کی دائیں آنکھ ناکارہ ہوگی جو نہ عبری ہوگی اور نہ گہری ہوگی بلکہ انگور کے دانے کی طرح بے نور ہوگی بائیں آنکھ پر گوشت پردے کی طرح لٹک رہا ہوگا اور دونوں آنکھوں کے درمیان تین حرف کاف، فے، رے یعنی کافر لکھا ہوگا جسے ہر سچا مسلمان پڑھ سکے گا چاہے وہ انپڑ ہو یا پڑا لکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا خواب میں کعبہ کا توبہ کر رہا تھا کہ ایک صاحب کو دیکھا جو گندم گو تھے اس کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر پر پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتایا گیا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر میری نظر پڑی جو سرک رنگ کا تھا اس کے بال گنگریالے تھے ایک آنکھ سے کانا تھا اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح تھی لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے اس کی شکل وہ صورت عبدالعزہ بن قطن سے بہت ملتی تھی برحال دجال اسبہان کے محلہ یہودیہ سے نکلے گا اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے اور چالیس دن زمین پر گزارے گا اس کا ایک دن سال کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے کے برابر تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا جبکہ اس کے بعد کے دن عام دنوں کے برابر ہوں گے دجال مکہ اور مدینہ میں داکل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے علاوہ عظیم مسجد تور اور مسجد اکسا میں بھی داکل نہیں ہو سکے گا دجال کے اکثر پیروکا یہودی اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے جن کی گالب اکثریت عورتوں اور دیہاتوں پر مشتمل ہوگی دجال اس قدر برک رفتار سے یوں حرکت کرے گا جیسے ایسی بارش جیسے ہوا اڑا لے جا رہی ہو ایک قوم کے پاس سے گزرے گا تو انہیں کہے گا مجھ پر ایمان لے آو وہ ایمان لے آئیں گے چنانچہ وہ بادل کو حکم دے گا تو وہ لوگوں پر مینہ برسائے گا اور زمین خوب اپنے پھل پھول دے گی اس قوم کے مویشیوں کی کوہانیں اونچی ہو جائیں گی تھن بالائی بھرے دودھ سے بھر جائیں گے اور کت کاٹ نکل آئیں گے پھر دجال ایک دوسری قوم کو دعوت ایمان دے گا جو اس کی بات نہیں مانے گی دجال کے وہاں سے جاتے ہی اس قوم پر کہت سالی اور کشکی مسلط ہو جائے گی ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا دجال ایک بیرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنا خزانہ نکال چنانچہ اس کا خزانہ شہد کی مکیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہوگا پھر دجال ایک نوجوان کو بلا کر اسے تلوار سے آرے کی طرح چھیر دے گا پھر اسے بلائے گا تو وہ اس کے سامنے زندہ سلامت آ جائے گا دجال کے ساتھ اس کی طرح کی جالی جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی حقیقت میں اس کی جنت اور جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی اس طرح دجال کے پاس بہتی ہوئی دو نہرے ہوگی ایک تو محض دیکھنے کی حد تک سفید پانی والی ہوگی جبکہ دوسری دیکھنے میں بڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو پالا پڑے تو اس کی نہر میں چلا جائے جو آگ دکھائی دے آنکھیں بند کر کے سر جھکائے اور اس میں سے پی لے وہی تھنڈا پانی ہوگا یعنی دجال چیزوں کو ان کی حقیقت سے الٹ دکھانے کا ماہر ہوگا دجال کی ہلاکت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مسجد کے مشرقی مینار سے نزل فرمائیں گے مومن آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے جنہیں ساتھ لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے نکلیں گے دجال اس وقت بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوگا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوے لط پر اسے پکڑیں گے اور اپنے چھوٹے نیزے سے اسے قتل کر ڈالیں گے دجال کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا مگر مومن ان کا پیچھا کر کے انہیں قتم کر دیں گے صحیح مسلم کی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ قحف کی پہلی دس آیت کو محفوظ کر لیا یعنی یاد کر لی اور سمجھ کر ان پر عمل کیا اسے دجال کی فتنے سے محفوظ کر دیا گیا محفوظ کر دیا موسیقی